اسلام علیکم دوستو پاکستان شہینز کے زمبابوے ٹور پر دوسرے ونڈے میچ میں مسلسل عبرتناک دوسری شکست پاکستان ٹیم کو اسی رنز سے ہوئی لیکن آمیر جمال سٹینڈ آؤٹ پرفومر رہے اور یہی پاکستان کو بھیجنے کا مقصد تھا کہ ایک دو آل راؤنڈرز پاکستان کو مل جائیں آمیر جمال نے بہت ہی تباہ کن بولنگ کی اور پچھلے اوڈی آئی کا مکمل ریپیٹ ہوا اس اوڈی آئی میں بھی پاکستان نے بہت جلد زمبابوے کی پانچ وکتیں حاصل کرنی بلکہ نو کھلاڑیوں کو ایک سو انتر رنز پر آؤٹ کیا موزہ ربانی جو کہ بولر نے چوبیس گندوں پر ففٹی بنائی انہوں نے 63 رنز کی آخری وکٹ کی پارڈنرشپ نے زمبابوے کو 236 رنز تک پہنچا دیا اور پاکستان کی جب بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو سائم ایوب صاحب ایک بار پھر سے فلوپ ہوئے اور ایک بال پر زیرو سکور کر کے آؤٹ ہو گئے ایٹ انڈائی چتارا کی بولنگ بہت امدہ رہی اور نتیجتن زمبابوے کی ٹیم نے پاکستان کو صرف 156 رنز پر محدود کر دیا زمبابوے کی یہ فل سٹرنٹ سائیڈ ہے اور اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہی ہے موزہ ربانی مین آف دی میچ رہے لیکن آمیر جمال کی بولنگ بہت امدہ رہی پچھلے میچ میں بھی چار وکٹ ہیں اور اس میچ میں پانچ وکٹ ہیں لیکن کوئی بھی بیٹر جو ہے وہ پاکستان میں امدہ نہیں کھیل پیش کر سکا شہوے ملک کے بتیجے محمد ہی رہے اس کے علاوہ پاکستان کے سائم عیوب ہوں عمران بٹھ ہوں یا پھر پاکستان کے حسین تلت ہوں سب کو بلکل بھی سکور نہیں کرنے دیا گیا کس کی غلطی ہے کومنٹس میں بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ